رہ گئی روحِ ازان رسمِ بلالی نہ رہی فلسپہ رہ گیا روحِ غزالی نہ رہی ناظرینِ گرامی مولانا رومی کی ربائیوں کے حوالے سے ایک مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی بستی میں روزانہ پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی ازان دیتا تھا جس کی آواز اتنی بھدی تھی کہ لوگ بدزن ہونے لگے مگر بستی کے باق لاکھ لوگ ان کے خلوص پرہیزگاری اور وقت کی پابندی کی وجہ سے منع نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ ازان نہ دے ایک دن بستی کے کچھ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کی بستی سے کوئی قافلہ حج کو روانہ ہونے والا ہے بستی کے لوگوں نے مشورہ کیا کیوں نہ معزن کے زادرہ کا انتظام کر کے انہیں حج کے لیے روانہ کر دیا جائے اس طرح معزن صاحب ایک مقدس فریضے سے بھی ادا ہو جائیں گے اور ہمیں ان کی آواز سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا قدیم زمانے میں چونکہ پیدل سفر کی وجہ سے مسافت طویل اور مشکت سے بھرپور ہوا کرتی تھی اس لیے اکثر لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے اور پھر قافلے والے راستے میں کسی بستی میں کچھ دنوں تک ٹھہر کر آگے کے سفر کا بھی انتظام کر لیا کرتے تھے معزن صاحب جب اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو سفر کے دران ان کے قافلے کا پڑاؤ بھی ایران کی ایک بستی میں ہوا وہاں پہنچ کر انہوں نے یہاں بھی پابندی کے ساتھ مطامی مسجد میں ازان دینا شروع کر دی اسی دوران ایک دن بستی کا ایک غیر مسلم پارسی ایک تھیلے میں اشرفیاں بھر کر لیا اور معزن صاحب کو یہ کہہ کر دیکھ کر چلا گیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو حض کے لیے سفر کے لیے توفہ ہے معزن نے خوشی خوشی لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو لوگ بہت ہی حیرت میں پڑ گئے کہ آخر وہ شخص جو ہمارے مذہب سے بغض رکھتا تھا اسے معزن صاحب پر اتنا رحم کیسے آیا لوگوں نے پارسی سے پوچھا کہ تم کو تو ہمارے مذہب سے بیر تھا پھر آخر یہ نئے معزن پر فراخدلی کے مظاہرے کا کیا مطلب ہے پارسی نے کہا کہ میری لڑکی اس سے پہلے ازان کی آواز سے اتنا متاثر تھی کہ وہ روز مجھے پریشان کرتی تھی کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے مگر نئے معزن صاحب کی آواز نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اس لیے میں نے خوش ہو کر یہ تحفہ نئے معزن کو دیا ہے کہ جس مذہب کو قبول نہ کرنے کے لیے میں برسوں اپنی لڑکی کو باز نہیں رکھ سکا اس معزن نے چند دنوں میں یہ کام پورا کر دیا اس تمہینی گفتگوے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم مسلمان خود اپنے عمال اور اپنی طرز زندگی یہ اچھی بات کو غلط ڈھنگ اور طریقے سے پیش کر کے بھی دوسروں کو متنف پر کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ایک بار ہمارے ایک ساتھی نے اسی ازان کے معاملے کو لے کر ایک مسجد کے معزن سے شکایت کی کہ وہ ازان تھوڑا اچھے سے پکاریں معزن نے جواب دیا کیا چار ہزار کی تنخواب میں محمد رفیقی آواز میں پکاروں معزن کی اپنی بات بھی درست تھی کہ چار ہزار روپے کسی کے گزارے کے لیے بہت ہی کم ہوتے ہیں لیکن معزن نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ازان کوئی فنیا پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی دعوت ہے جو دین کے ایک اہم فریضے کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے اور اس پکار میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا مقدس نام بھی آتا ہے جس کی ادائیگی میں اتنا احتمام تو ہونا ہی چاہیے کہ سننے والا خود یہ پوچھنے کے لیے بے چین ہو جائے کہ آخر یہ آواز کیسی ہے اور یہ کس مقدس ہستی کا نام ہے جس کی طرف بلانے کی دعوت دی جا رہی ہے ہم جس واقعے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعہ ہم بیان کیے دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے کہ اب تک کہ جتنے ویڈیوز آپ کو ملی ہیں ان پر آپ کی رائے کیا ہے ناظرین گرامی جس واقعے کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے اور ازان کی بے حرمتی کرنے والے شخص کے انجام کے بارے میں وہ واقعہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سن لیا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے ایک وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے اور اپنے آقا کے بھی حقوق ادا کیے دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اور لوگ اس سے خوش ہوں اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ پانس نمازوں کے لیے ازان کہتا ہو آپ اس سے اور بڑی فضیلت دیکھئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم معزن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دھوراؤ اور پھر ازان کے بعد مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دس مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے پھر مجھ پر درود بھیج کر میرے لئے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو وسیلہ جنت کا ایک عالی درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھ کو امید ہے وہ خاص بندہ میں ہی ہوں گا لہٰذا جو شخص میرے لئے وسیلے کی دعا کرے گا قیامت کے دن اس کی سپارش مجھ پر ضرور ہو جائے گی اب اتنی بڑی بات ہے جس کو ہم یاد نہیں رکھتے جس کو ہم ذہن میں نہیں رکھتے ایک اور واقعہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا واقعے سے مراد ایک اور حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ قیامت کے دن کس طرح سے انسان کے ساتھ بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ وآلہ عمل کریں گے لیکن اس سے پہلے اس واقعے کو سن لیجئے جو آج کی اس ویڈیو کی غرض ہوگا ہے ناظرین اگرامی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا گانے سن رہا تھا اس نے ہینڈسپری لگائے ہوئے تھے اور گانے سن رہا تھا اتنی دیر میں ازان کی آواز آتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص اپنے گانے کی آواز کو زیادہ کر لیتا ہے کہ اسے ازان نہ سنائی دے تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا آتا ہے اس کا چھوٹا بھائی آتا ہے اس کے پاس آ کر اسے کہنے لگتا ہے کہ ارے دیکھو دیکھو آپ ازان ہو رہی ہے اپنے کانوں سے ہینڈسپری گانے کی آواز کو کم کر دو گانے کو چھوڑ دو اور آؤ نماز پڑھنے چلیں بڑا بھائی اسے جھڑک دیتا ہے خیر چھوٹا بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کو چھوٹا بھائی بلاتا ہے لیکن ہینڈسپری لگے ہوئے ہیں ہیڈپون لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کی آواز نہیں سن پا رہا اس کو ہلاتا جلاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں وہ مر چکا ہے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے گھر والے اکٹھے ہو کر اسے بلاتے ہیں ہلاتے جلاتے ہیں لیکن وہ شخص تو مر چکا ہے لیکن روایات میں آتا ہے کہ ایک دوسری طرز کا شخص یعنی اسی شکل کا شخص موجود ہے اور بار بار اپنے گھر والوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تو زندہ ہوں دیکھو میں تو زندہ ہوں میں تو مرا نہیں تم مجھے دفتنانے کا انتظام کیوں کر رہے ہو میں تو زندہ ہوں میں تو زندہ ہوں یہ روایت بیان کرتے ہوئے ایک شخص نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس روایت کو لے کر اس واقعے کو لے کر تمام تر لوگ اس بات کا مزاک اڑائیں کہ بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے ہم اس بات کو حقیقت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن جو شخص ازان کی بہرمتی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی عزت نہیں دیتے ازان کی عزت کرنے والے کی عزت کی جاتی ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے ازان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے پس اللہ ازوجل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے ازان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیئے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا حضورت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر جب معزن اشدو لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشدو لا الہ الا اللہ کہے پھر جب معزن اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشد ونہ محمد الرسول اللہ کہے پھر جب معزن حیل السلا کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے پھر جب معزن حیل الفلا کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے پھر جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ایک شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر جب معزن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص لا الہ الا اللہ کہے پھر جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدق دل سے کہے کہ انسان کا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے اگر وہ ازان کے کلمات کا جواب دیتا رہے